تو اس کس بات کا بھئی گیارت کے نام پہ وہ کیا اس نے کہا آپ کی بین ایسے کہے تو گیارت کے بنا پہ آپ قتل کرو گے کہ نہیں حالی صاحب کو گالییں والدہ کو الٹا بولتی تھی اور اس کو تمیز ہی نہیں تھی بھائی بات کرنے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان میرسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نیوز ناظرین ایک خبر بہت زیادہ پورے پاکستان میں گردش کر رہی ہے کہ کندیل بلوچ کے بعد ایک اور بیٹی غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ان کے بھائی مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی قتل کیوں کیا گیا کیا اس میں سچ ہے کہ غیرت کے نام پر صدرہ نامی لڑکی کو قتل کیا گیا یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات تھی ابھی ہمارے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے کیا وجوہات تھی یہ ساری چیزیں انہی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا حمزہ اچھا یہ بتائیں کہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ صدرہ نامی لڑکی کو غیرت کے بنا پر قتل کیا گیا ہے سر کیا اس میں حقیقت کیا وجوہات ہیں کیوں قتل کیا گیا ہے حقیقت بھائی جان یہ ہے کہ میرے والی صاحب ملازمت کرتے ہیں اور میں خود ملازمت کرتا ہوں ٹھیک ہے گلہ مڈی میں اور میرے والی صاحب میری جو سیسٹر تھی اس کا شوق تھا ایکٹر بننے کا اور ہم لوگ شریف خاندان سے ہماری کوئی فیملی میں ایسا کوئی کسی نے کام نہیں کیا جیسا وہ کام کر رہی تھی تو اب میرے والی صاحب نے اپنی گیرد کے پیچھے وہ پہلے بھی گئی تھی تو اب دوبارہ ہی ہم لوگ نے اس کو سمجھایا وہ نہیں سمجھ رہی تھی تو کافی دیر سے میرے والی صاحب نے ڈیڑھ ماہ ہو گیا اس کو سمجھاتے سمجھاتے وہ نہیں سمجھ رہی تھی اس لیے میرے والی صاحب نے گیرد کے نام سے اس کو قتل کیا آپ اس کا طرح جرم کر رہی کہ آپ نے خود قتل کیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا میرے والی صاحب نے والی صاحب نے قتل کیا تو اور آپ کی یہ پریپلیننگ تھی کہ آپ نے خود ان کو مین کے غیرت کی بنا پر قتل کیا جی بلکل ہماری ہم نے گیرت کی بنا پر اس کو قتل کیا سر وہ کتنی دیر سے گھر سے فرار تھی وہ پہلے گئی تھی ٹھیک ہے چھ ماہ ہو گئے تھے تو پھر وہ واپس آئی ہے اس کو بہت سمجھایا والی صاحب نے بھی سمجھایا جب سارے رشتے دار ہیں سب نے سمجھایا وہ نہیں سمجھ رہی تھی اور آپ ہمارے پورے گاؤں سے پتہ کر سکتے ہیں وہ نہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ وہ ایسے والی صاحب کو گالییں والدہ کو اُلٹا بولتی تھی اس کو تمیز ہی نہیں تھی بھائی بات کرنے اور گالیاں اُلٹی اُلٹی گالیاں نکالتی تھی ماں کو کتی کہتی تھی والد کو کتا کہتی تھی یہ کوئی آپ کی والدین ہوا آپ کی بہن ایسے کہے تو گیرت کی بنا پر آپ قتل کرو گے کے نہیں اور انسٹا پہ روز آل پاکستان میں کال کرتی ہوتی تھی ہمارے لوگ سمجھا سمجھا کہ بھائی تھک گئے تھے تو وہ نہیں ہٹ رہی اس دفعہ جب آپ نے ادھر وہ ادھر آ کے قتل ہوئی ہے تب وہ کب آئی تھی آپ کے پاس کب گھر میں آئی تھی وہ بھائی رمضان سے پہلے آئی تھی ٹھیک ہے سارا رمضان ادھر رہی ہمارے پاس پورا رمضان سے پہلے آئی تھی تب سے سمجھا رہے تھے اس کو وہ سمجھ نہیں رہی تھی اور اس کے یہاں تک کہ ہم ہمارے سال رشتے دارے سب نے سمجھایا وہ نہیں سمجھ اچھا سار اس کے بعد ابھی آپ کے والدین میں سے کسی شخص کو افسوس ہے کہ ہم نے ایک بیٹی کو یا ایک آمنے بہن کو قتل کر دی آپ کی والدہ میں سے والد میں سے کسی کو افسوس ہے جی افسوس تو ہے کیونکہ وہ گیرد کے افسوس کس بات کا بھائی گیرد کے نام پہ وہ کیا اس نے کہا لیکن ماں جو ماں کا تو ایک دل بہت نرم ہوتا ہے والدہ کا اس پر کیا ہے والدہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے گیرد کے نام پر اگر قتل کیا ہے تو ہمیں اس پر کوئی دھوپ نہیں نہیں والدہ بھی گیرد کے نام پہ ہے گیرد کے نام پہ ہم لوگ قتل کر دیتے ہیں بھائی اس میں کون سے ہے کتنی دیر سے باہر رہ رہی تھی وہ چھ ماہ ہو گئے تھے چھ ماہ رہ کے دوبارہ آئی تھی اس کو موڈلنگ کا شوق کان سے پڑھا ہے کیا وہ یونیورسٹی سے کس سے کب سے آپ نوٹ کر رہے تھے یہ کہ گھر سے آپ جو کہ ہمارے ہاتھوں سے لڑکی چلی گی نکل چکی ہے بھائی وہ جب پہلے گئی نا کسی کو نہیں پتا چلا وہ چھپ کر کے چلی گئی ٹھیک ہے اس کو پھر دوبارہ آئی ہے والد صاحب کی طبیعہ بہت زیادہ خراب ہوگی فالش کا اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ واپس آئی ہے پھر وہ دوبارہ پھر چلی گئی ہے پھر وہ سات ماہ رہ کے پھر دوبارہ آئی ہے اب وہ آئی ہے اس کو بہت سمجھایا کہ بہت ہو گیا اب والد صاحب بھی نہیں ٹھیک رہتے ہیں آپ لوگ گھر آ جاؤں وہ نہیں سمجھ رہی تھے تو اس لیے میرے والد صاحب نے غیرت کے بنا پر اس کو قتل کر دی تو جی ناظین صدرہ نامی لڑکی قتل ہونے والے کا بھائی ہمارے ساتھ مجود تھا اس کا کہنا تھا کہ ہماری غیرت نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بیٹیوں جو کہ موڈلنگ کریں اور ہماری بیٹیوں جو کہ سات سات ماہ گھر سے فرار رہیں یہ بھائی ہمارے ساتھ مجود ہے جو کہ آن دا کیمرہ کہہ رہا ہے آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہے کہ میرے والد نے خود میری بہن کو قتل کیا اور اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں دھک تو ہوا ہے کہ بہن قتل ہوئی ہے لیکن ہم نے اس کو غیرت کے نام پر قتل کیا کافی دفعہ سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھی اور سات ماہ تک گھر سے باہر رہی ہے اور باہر رہنے کے بعد جب وہ واپس آئی ہے رمضان المبارک میں تب ہم نے پھر کوشش کی ہے کہ اس کو سمجھائیں تا کہ وہ سمجھ جائے اور ہم اس کو اپنی ایک گھر کی بیٹی بنا لے لیکن وہ نہیں سمجھی اور کندیل بلوچ کے بعد ایک اور صدرہ نامی اکارہ کے نواہی گاؤں پانچون نار سے قتل ہو چکی ہے ہمارے ساتھ اس کے بھائی موجود تھے آپ نے ان کی بات سنی آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بات کا اطراف جرم قبول کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کیا ناظرین کومنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط اسی کے ساتھ اپنے میزبان میہ ارسلان کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایسپین نیوز